شروع اللہ کے 99 ناموں سے جو ہر چیز پر قادر و مطلق ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کے جنگلات کی طرف نکلا کہ اچانک ایک بڑا شخص نمودار ہوا جو اپنی لاتھی کے سہارے چل رہا تھا پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑا اپنی چال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے اس نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کون سے جن ہو اس نے جواب دیا کہ ہما بن حیزم بن اکلیس بن ابلیس شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھ میں اور شیطان میں دو پشتو کا فاصلہ دیکھ رہا ہوں اس نے جواب دیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری عمر کتنی ہے اس نے جواب دیا کہ میں نے دنیا کا اکثر زمانہ دیکھا ہے نیز جس رات قابیل نے حابیل یعنی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے نام کو قتل کیا تھا اس وقت میری عمر چند برس کی تھی میں ایک ٹیلے چھوٹی پہاڑی پر چھلانگے لگا رہا تھا خوش ہو رہا تھا اور لوگوں کو بڑھکا رہا تھا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا یہ فعل بہت برا تھا اس نے کہا حضور مجھے چھوڑ دیجئے میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نو علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور خدا نے حضرت نو علیہ السلام کے دست اکدس پر میری توبہ قبول کر لی تھی نیز میں نے دعوت و تبلیغ کے کام میں نو علیہ السلام کے ساتھ تعاون بھی کیا تھا اور حضرت نو علیہ السلام کو راضی بھی کر لیا تھا پس اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ اس کی وجہ سے ہم بھی رونے لگے اس جن نے کہا با خدا میں بہت شرمندہ ہوں اور میں حق تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں نیز میں نے حود علیہ السلام سے بھی ملاقات کی اور میں ان پر بھی ایمان لائیا اسی طرح میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا میں بھی ان کے ساتھ تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی اس کمہ میں پہنچ گیا تھا اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے اسی طرح میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب تیری ملاقات نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا پھر اس جن نے کہا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام آپ تک پہنچاتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقِ دل سے ایمان لاتا ہوں حضور اکنت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو اور تجھ پر بھی سلام ہو اے همہ تیری کیا حاجت ہے اس جن نے ارز کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن کریم کی تعلیم فرما دیجئے پس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو قرآن کریم کی تعلیم دی